السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فائیٹ ٹو نائن یہ بہت اہم سبق ہے بہت دھیان سے سنیے قرآن شریف کے متعلق یہ سبق ہے قال اللہ تعالی یا ایہا الناس قد جاءتكم موعزت من ربكم وشفاء لما فی الصدور وہدن ورحمت للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحو هو خیر مما يجمعون سورہ یونس کی یہ آیت ہے آیت نمبر ستاون آیت نمبر اٹھاون قرآن شریف کے متعلق یہ مضمون اللہ تعالی نے قرآن میں بیان فرمایا ہے قرآن سے اپنے آپ کو جھوڑیے اور اپنے بچوں کو جھوڑیے اور اپنے قیامت تک آنے والی نسلوں کو جھوڑیے ترجمہ سن لیجئے اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی کتاب آئی ہے جو سراسر نصیحت اور دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے اس قرآن میں رہنمائی اور عمل کرنے والے مؤمنین کے لیے ذریعے رحمت ہے آپ کہہ دیجئے پیارے نبی آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں کو اللہ تعالی کے اس فضل اور مہربانی یعنی قرآن کے اترنے پر خوش ہونا چاہیے یہ قرآن اس دنیا سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں ایک خاص نصیحت یاد رکھئے قرآن شریف کے اندر تو ان ون نیکی ہے مطلب کہ کام ایک کرو اور نیکییں بڑی بڑی دو ہیں اس میں فائدے بڑے بڑے دو ہیں کہ قرآن پڑھنے والا اللہ تعالی سے بات کرتا ہے اور قرآن پڑھنے والے سے اللہ تعالی بات کرتا ہے آمنے سامنے بات ہوتی ہے قرآن پڑھنے والی کی نماز پڑھنے والا یہ خالی اللہ تعالی سے بات کرتا ہے اللہ اس سے بات نہیں کرتا لیکن قرآن پڑھنے والا یہ کتابوں میں لکھا ہے اللہ سے بات کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے بات کرتا ہے جاروی میں لکھا ہے وہ پڑھ رہا ہوں قارئ القرآن یخاطبہ ربہ قارئ القرآن یخاطب ربہ قرآن پڑھنے والا اللہ سے بات کرتا ہے اور قرآن پڑھنے والا اللہ اس سے بات کرتا ہے قرآن پڑھنے والے سے اللہ بات کرتا ہے قرآن پڑھنے والا اللہ سے بات کرتا ہے یہ بہت بڑی فضلت کے چیزیں اس لئے میں قرآن شریف کے فضائل پر کچھ حدیثیں بیان کروں گا اس لئے اس کا بہت احتمام کیجئے روزانہ اپنے بچوں کے لئے ایک دعا کیجئے کہ اللہ میری اولاد کو تیرے اس قرآن سے جھوڑ دے ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میری والدہ میرے لئے یہ دعا کرتی تھی کہ اللہ میرے بیٹے کو تیرے قرآن سے جھوڑ دے میرے بیٹے کو تیرے قرآن سے جھوڑ دے چنانچہ والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن سے مناصبت دی تھی وہ ساری دنیا جانتی ہے اس لئے اپنے اولادوں کے لئے دعا مانگئے کہ اللہ میری اولادوں کو تیرے قرآن سے جھوڑ دے بدینہ منورہ سے یہ دعا مانگئے دعا دے رہا ہوں کہ اللہ ہم سب کی اولادوں کو تیرے قرآن سے جھوڑ دے چلیے اب میرے ساتھ دعا پڑھ لیجئے اللہم جعلنا من اہل القرآن ہم اہلک وخاصتک اے اللہ ہمیں قرآن والا بنا اس لئے کہ قرآن والے جو ہے وہی تیرے ہیں اور تیرے خواس ہیں قرآن پڑھنے والے اللہ کے ہیں اور اللہ کے خواس ہیں اللہ تعالی یہ دعا ہم سب کیلئے قبول فرمائے مدینہ منورہ سے دعا دے رہا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے قیامت تک آنے والی نسلوں کو اس کے قرآن سے جھوڑ دے اب جو ہے آپ ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیجئے ایک مرتبہ اللہم انی اعوذ بکا من دیق الدنیا ومن دیق یوم القیامہ حدیث کی دعا ہے اے اللہ دنیا کی تنگیوں سے بھی ہماری حفاظت کر اور آخرت کی تنگیوں سے بھی ہماری حفاظت کر آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین